موسیقی سب سے بہلے سب میں آپ کی جانے باہنگی آسمان جانگیر کی پرسنالیٹی ایک ارزماتک بھی تھی بہت پیشن والی خاتر جی بہت زبدست جو لے کالون باہن بھی رہی ان کی پرسنالیٹی ان کی شکسیت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی میں نے جو ان کو دیکھا اس ایڈوکیٹ اور ان کے ایک انہوں نے ایک گروپ بنایا انڈیپینڈنڈ لائیرز گروپ اس کے ایک میمبر کے طور پر میں نے ان کو دیکھا تو وہ جو فیصلے کرتی تھی بڑے دلیر فیصلے کرتی تھی بڑی بولڈ تھی میں نے اپنی ففٹی سکس ایرز ایج میں اتنا بولڈ کسی خاتون کو نہیں شی وز وری کریجیس اور ان کی جو پہچان تھی وہ ہومن رائٹس ایکٹویسٹ کے طور پر نائنٹین ففٹی نائنٹین ایٹی کے اندر انہوں نے خواتین وکلا کی پہلی لا فرم بنائی تھی اور اس کے بعد ایٹی سکس میں انہوں نے فری لیگل ایڈ سل قائم کیا اور انہوں نے خواتین کے لیے شیلٹر ہوم بھی بنائے ان کی بہن محترماس ہینہ جلانی بھی ساتھی ان کے اور کچھ اور ان کے ساتھی بھی تھے انہوں نے مل کے جو بچوں کے حقوق کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے اور جو ڈیسٹی چوٹس ہیں جو ڈاؤن ٹرڈن سیکشن آف سوسائٹی ہیں ان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ محترمہ آسمہ جہانگیر کا نام بھی سناری حرف پہ لکھا ہے سر ابھی آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بات کی دونوں کی بہت اچھی دوستی بھی تھی لیکن سیاسی طور پہ آسمہ جانگیر نے ہمیشہ ان کی بھڑی پرزور مخالفت بھی کی تو اس حوالے سے کچھ دیکھیں جی پولٹیکل جو اپینین ہے وہ ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے لیکن جو جدو جو ہدا ہے سٹرگل ہے ریسٹوریشن آف جو امرڈی کی تحریک تھی ریسٹوریشن موومنٹ فور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ساتھ تھی محترمہ آسمہ جہانگیر بھی ساتھ تھی مشرف کا جو ایرا تھا جو انہوں نے امرجنسی لگائی اس میں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی پیش پیش تھی ان کو نوے دن کے لیے ہاؤس آرسٹ کر دیا گیا اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ساتھ تھی میں خود اس میں جیل میں رہا ہوا بہاولپور کی دو جیلوں میں میں نے کچھ وقت گزارا ڈیٹینشن پیریڈ تو یہ اپینین جو ہوتی ہے اس کا اختلاف جو ہے یہ مصبت چیز ہے میرے نزدیک لیکن جو مصبت چیزیں تھی ان میں ان کی قوڈیلیتی تھی وہ آپس میں اکٹھے مل کے جیلے جو ہوتے ہیں زبادہ زبادہ اشفاق آپ کی جانب بھی آئیں گے آسمہ جہانگیر کے حوالے سے بات کی جائے تو جس طرح انہوں نے کہا میں انہیں خواتین کے حقوق کے لیے بہت پیش پیش رہی ہیں میں سے چاہے وہ مومنٹ ہو یا اوبرال کوئی بھی ایسا کیس ہو اس کو انہوں نے بہت جو کہنے نا ڈٹ کر پوسو کیا رکھیں آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ اگر کسی سے احتلاف کرتی تھی کھلے دل سے ان کو کہتے تھی اور ان کو یہ کہتی تھی کہ مجھے آپ کی اس چیز سے احتلاف ہے اور اس چیز سے احتلاف نہیں ہے اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایم کی ایم کے جو سابق سربراہ ہیں الطاف حسین ان کے ساتھ وہ شرید احتلاف کرتی تھی لیکن جب لہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان پر پبندی لگائی گئی کہ ان کا نام نہ چلائے جائے ان کی چیزیں تو سب سے پہلے آسمہ جہانگیر نے ایک روپے فیس نہیں لی اور ان کی وقالت کے لیے میدان میں آ دی اور ان کی جانب سے وقالت نام جمع کروا دیا ہائی کورٹ میں حالانکہ وہ ان کی محالفت کرتی تھی سیاسی طور پر اسی طرح سے جب لہور ہائی کورٹ بار سپریم کورٹ بار کے لیکشن ہوتے تھے تو جب آسمہ جہانگیر کا اگر کینڈیٹ ہار جاتا تھا جب ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہمارا امید وار ہار رہا ہے تو وہ خود جاتی تھی جا کے دوسرے محالف کینڈیٹ کو کانگریٹس کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ ہماری جو محالفت تھی وہ الیکشن تک تھی اب ہم سب وکیل ہیں اب ہم سب نے اس بار کو چلانا ہے اور بار کو وہ ہمیشہ سیاست سے پاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور پھر یہی نہیں جہاں پر بھی ہواٹین کے ساتھ کوئی ظلم ہو جہاں پر بھی ازادی اظہار رائے کے حوالے سے معاملہ ہو میڈیا پر پابندی کا معاملہ ہو تو آسمہ جہاں گیز ہو تھی وہ کھلے دل سے سامنے آتی تھی اور ایک نیریٹیو جو ان کا تھا وہ سب کے سامنے وہ لے کر آتی تھی اور بتاتی تھی کہ یہ چیز گورنمنٹ یا جو ڈکٹیٹر ہے اس کی وہ غلط ہے چاہے وہ اس کا کسی کو بھی بری لگے یا اچھی لگے لیکن وہ اپنی بات کر دیتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ لہور ہائی کورٹ میں ہم کھڑے ہوتے تھے صبح صبح تو آئی تو ان کا یہ ہی ہوتا تھا ہم سے جملہ کہ منڈیو آج کوئی حبر نہیں کی تو آڈے کل تو ہم نے پھر کہنا کہ نہیں آج تو روٹین ہی چل رہی ہے پھر ان کا لیاوے پھر مائک ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے جو موجودہ حالات تھے ملک کی سیاسی حالات ان پر وہ کھل کر بات کرتی تھی جب پی سیو والا دور رہا پی سیو کے چیف جسٹس تھے کھل کر وہ سامنے آتی رہی روزانہ ہفتہ وار سٹرائک میں شامل ہوتی رہی نعرے لگاتی رہی لونگ مارچ میں انہوں نے شرکت کی تو اس سارے معاملات میں اگر آپ کہیں کہ آسمہ جہنگیر صاحب اگر کہیں بھی رول پیچھے رہا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ان کا نام جیسا کہ نویل صاحب نے بتایا کہ محترمہ بیندر بھٹو کے سارے اطلافات ضرور تھے لیکن جب مورخ تاریخ لکھے گا تو ان کا نام ان کے ساتھ سنہری حروف میں لکھا جائے گا یہ بات اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ عدلیہ کے ساتھ تھی وہ عدلیہ کے ساتھ بھی کھڑی تھی اور جمہوریت کے ساتھ بھی پھر پوری دنیا میں اقوام متحدہ میں پھر ہر جگہ پر ان کا نام ایک اچھے احترام کے ساتھ نام لیا جاتا تھا ہر جگہ پر فلسطین میں اگر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا تو آسمہ جہنگیر آباد بلند کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو یہ ایک ان میں پوزیٹیو چیز تھی سب نظر بند بھی رہی سزائیں بھی کٹی مخالفت کا بھی بہت چاننا کیا اور ایز ای لیڈی سب سے بڑھ کر ایک خاتون ہونے کے ناتے ان ساری چیزوں پر ڈٹے رہنا یہ بھی بہت چانمی ہوتا ہے اس حوالے سے کیا کہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی وکیل تھی اور پاکستان کی سب سے پہلی خاتون پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہماری سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی پہلی وہ صدر تھی اور میمبر پنجاب بار کانسل بھی رہی اور ان کے اندر جو ایک جرت تھی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسے ہوئے طبقات تھے جو خواتین تھی جن کا کوئی کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اور جہاں بھی پریشر ہوتا تھا جس کیس کی اندر بھی انہوں نے جا کے انسانیت کی خاطر یعنی جو نہ ہونے والا کام ہوتا تھا وہ کرتی تھی ہمیں ان سے انسپیریشن ملتی تھی سوالے سے کہ جرت کا علم اٹھا کے اور انسانی حقوق جو ہیں ان کی اگر کوئی درست طور پر پاکستان کے اندر نمائندگی ہو رہی تھی تو وہ محترمہ آسمہ جہانگیر کر رہی تھی انہوں نے شی واز فاؤنڈر میمبر آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور اس کی چیئر پرسن بھی رہی سیکرٹی جنرل پہلے رہی بعد میں وہ چیئر پرسن بھی رہی تو میں نے بڑا کلوز سے مجھے اتفاق یہ ہویا ہے کہ میری ان کے ساتھ اس سوالے سے بھی ایک بڑی بہنوں کی طرح تھی کہ میری سگی چھوٹی بہنیں دو آلیہ ملک اور سادیہ ملک ان کے ایڈوکیٹس آف آئی کورٹ ان کے ایسوسییٹ رہی اور آلیہ جو چھوٹی امیڈیٹ مجھ سے چھوٹی ہیں وہ still she is in the office of محترمہ آسمہ جہانگیر still till today تو یہ ان کی عقیدت ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ بار کی اندر ہماری بار کے جو بھکلا ہیں وہ جب بار میں تشریف لاتی تھی تو سب خوش ہو جاتے تھے بار روم میں جب وہ آتی تھی تو ہمارا ایک اول لانچہ ہے جہاں ہم ہائی کورٹ میں بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں سارے دوست تو وہاں تشریف لاتی تھی سارے کوئی ان سے اختلاف بھی کرنے والا ہے تو وہ خوش ہو جاتا تھا کہ بی بی بار روم میں تشریف لے آئیں تو she was really possessing very inspirational person جس کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے تو inspiration ملتی تھی کہ کوئی تو ہے اب آپ جیل میں چلے جائیں کوئی کسی مجھے یاد ہے کہ جب جوینائل جسٹر سسٹم ordinance بنا 2001 کے اندر تو اس کے لیے جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ان سے request کی بھی بی آسما سے کہ آپ ہمیں suggestions دیں کہ locking کیسے ہم بنائیں اس میں کیا کیا جائے تو انہوں نے تین دن کے لیے سیمینار رکھ لیا نفسیات کے ماہر جو ڈاکٹرز تھے ان کو بلا لیا جو جیلوں کے سپریٹینڈنٹ تھے ان کو بلا لیا جو بورسٹل جیلز ہوتی ہیں ینگ سٹرز کے لیے ان کو بلا لیا ہمارے میں فوج در criminal سائٹ پہ وقالت کرتا تھا مجھے بلا لیا سب کو بلا کے تین دن کے لیے workshop کی اور اس کے بعد group meetings ہوئیں discussions ہوئیں اور اس کے بعد جو سفارشاہ تھی پھر ہم نے گورنمنٹ کو بھیجی کہ جووینائل justice system ordinance اس طرح بنائیں تو ان کی خدمات کسی شعبے میں بھی جہاں بھی کوئی شخص ہے جس کا کوئی آسرہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوٹ میں جا کے آپ دیکھیں نا 1986 کے اندر پہلی بار میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ 1980 میں انہوں نے خواتین کی پہلی law firm پاکستان کے اندر بنائی خواتین کی اور 1986 میں انہوں نے پہلی بار free legal aid sell قائم کیا کہ کوئی بھی شخص مفت قانونی امداز لینا چاہتا ہے تو ہمارے پاس آئے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ fee دے نہیں سکتا اپنے کانسل کو تو وہ ہمارے پاس آئے تو جو اس طرح کے لوگ تھے جن جو fees نہیں دے سکتے تھے ان کو انہوں نے free legal aid provide کی اور ایک خواتین جن کے کوئی issues ہوتے ہیں family کے جن کو کوئی shelter دینے والا نہیں ان کے لیے انہوں نے دستق کے نام سے 1986 کے اندر women shelter home قائم کیا جہاں پہ ان کو کھانا ملتا ہے صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اور وہاں پہ protection بھی ملتی ہے legal aid بھی ملتی ہے ان کے cases بھی سنے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے women action forum بھی بنایا تو کون سا شعبہ ہے انسانی خدمت کا جس میں انہوں نے یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ان کے مخالفین بھی ہیں وہ ان کے سیاسی معاملات پر تو ضرور ان سے احتلاف کریں گے لیکن ان کی قابلیت پر ان کی ہمدردانہ سوچ پر کسی صورت وہ احتلاف نہیں کر سکتے ایون کہ اب بار کے اندر بھی اب دیکھ لیں گی کہ جب election ہو رہا ہوتا تھا تب بھی آسمان جہانگیر صاحبہ کی جو candidate تھے ان کو ایک بات کہی جاتی تھی کہ آپ نے دوسرے امیدوار کی ذاتیات پر کوئی بات نہیں کرنی آپ نے اپنا منشور پیش کرنا ہے اگر کوئی جو ووٹر ہے وہ آپ سے مطمئن ہوگا تو وہ ضرور آپ کو ووٹ دے گا لیکن کسی کی ذات پر کیچڑ اچھال کر آپ نے ووٹ نہیں لینے نہیں لینے حالانکہ ان سارے معاملات مر کیونکہ آسمان جہانگیر کھل کر بات کرتی تھی تو اس پر ان کو تنقید کا بھی سامنا رہتا تھا کئی مرتبہ ان کو غداری کے القابس بھی کہا گیا کہ جناب یہ غدار ہیں کئی مرتبہ ان کو دیگر معاملات میں لیکن وہ اپنی جو بات کہی ہوئی تھی اس پر وہ پیچھے نہیں اٹھ دیتے یہ ان کی قابل طریف ایک بات تھی اور اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ بار پاکستان بار کونسل میں آلموسٹ ان کے جو گروپ تھا وہ متدد مرتبہ کامیاب ہوا لیکن اس کے ساتھ ہم سب ایک ہیں ہمارے کوئی احتلافات یہ ان کا ایک محسن ہے ان کا سٹانس رہا اچھا ہم خواتین کی جو کہنے ان کو آگے پرموٹ کرنا چاہے وہ وقالت کا شعبہ ہو یا کہیں بھی ہو ان کا ہمیشہ سے منشور رہا ہے اور اس پر وہ بہت زیادہ فوکسڈ اور پیشنیٹ بھی رہی ہے کچھ ایسے سینیریوز بھی رہے جب ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنے مجبور کر دیتی ہے جب آپ کی ذاتیات پر بات آنا شروع ہو جائے جب آپ کو غدار کہنا شروع کر دیا جائے تو ان سارے سینیریوں میں کس طرح کی آپ کی رہی ہے ان کی پر سے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچی خاتم وہ اپنے مشن کے اندر اپنے کام کے اندر میں نے جو ان کو کلوز سے observe کیا کہ وہ اپنے جو ان کا ایک مقصد تھا کہ میں نے انسانوں کے لئے خدمت کرنی ہے میں نے ہیومر رائٹس کے لئے کام کرنا ہے میں نے اپنا خواتین جو ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے لئے کام کرنا ہے میں نے بانڈل لیبر پہ ورک کرنا ہے میں نے چائلڈ جو رائٹس ہیں ان کے لئے کام کرنا ہے جو مائنورٹیز ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے رائٹس کے لئے کام کرنا ہے تو یہ تو دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کی مخالفت بھی اتنی شدید ہوتی ہے تو جب کوئی سچ اور حق کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے اور پھر اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے تو بی بی آسمان صاحبہ کی جو مخالفت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس سٹینس کے جو وہ اپنے موقف پہ ڈٹ چکی تھی کہ میں ایسے ہی میں نے کرنا ہے اس کی ویسے مخالفت ہوتی تھی وہ مطلب ان کے مدہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پاک سے اور دنیا پوری میں انٹرنیشنلی بھی ان کے جتنے بھی کام رہے سوشل ورک رہا یا خواتین کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ ہائلیٹ کیا جاتا ہے ابھی بھی اور ابھی بھی کیا جاتا ہے اور انہی کا ہی ایک جو کام کرنے کا انداز تھا اس کو لے کر کے جو آگے دیگر فیمیل وکلا ہیں وہ اس کو چلا رہی ہیں اس کام کو اسی طرح سے آگے بڑھا رہی ہیں لیکن جب مشرف دور کی بات کی جائے تو لاہور میں بھی آہ سابق چیف جسیس تھے افتحار حسین چودری صاحب جنہوں نے پی سیو کے تحت حلف اٹھایا تھا تو اس دوران یہاں پر آہ اب کہہ لیں کہ سیکیورٹی اتنی زیادہ تھی شیلنگ ہوتی تھی تو آسمہ جہانگیر ایس مطلب تاروں کو پیچھے کر کے باہر آگئیں اور نعرے لگانا شروع کر دیئے اور اس دوران پھر ان کو اٹھا کر یہاں سے جیل منتقل کیا گیا یعنی وہ کسی بھی جگہ پر آہ پیچھے نہیں رہی اور اپنا کردار ہر طرح سے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ملک کی بہتری کے لیے سیاستدانوں کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے ایون ایک دور میں ان کا آسف علی زرداری صاحب سے احتلاف ضرور تھا اور اس پر وہ بات بھی کرتی رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتی تھی کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے آسف زرداری سے تو آپ کا احتلاف ضرور ہو سکتا ہے ان کے کاموں سے ہو سکتا ہے بطور صدر پاکستان وہ جو سیاسی طور پر اپنے جو ایوان صدر اس کو استعمال کرتے تھے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم حکومت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے جمہوریت برقرار رہنی چاہیے اور ڈکٹیٹر نہیں آنا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ وہ ڈکٹیٹرشپ کے حلاف رہی ہیں اور اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اسی طرح سے اگر واپس لاہورا ایک میں پھر آتا ہوں جتنی بھی حواتین وکلہ ہیں اگر وہ کسی کا نام لے کر وقالت کرتی ہیں تو وہ آسمہ جہانگی رہے ہیں ان کے نام سے وہ آگے جاتی ہیں اور انہی بے شمار اب تو گروپ بن گئے ہوئے ہیں فیمیل کے جو فری لیگل ایٹ کام کر رہے ہیں حواتین کے اوپر کام کر رہی ہیں تو حواتین وکلہ نے کافی اس پر کام کیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آج کے دن کے حوالے سے کوئی میسیج آپ ہمارے دیکھنے والے دیکھیں جی میں تو مطلب آئی پی آل می ٹربیوٹس تو محترم آسمہ جھانگی آج ان کی ڈیتھ انیورسری ہے پرسٹ تو ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک امکان دسترس ہو شکستہ حالوں کے کام آؤ جہاں تک امکان دسترس ہو شکستہ حالوں کے کام آؤ دو ہٹا جو دامن کسی کا دیکھو لگا دو پیوند آستین کا ڈیتھ ان کیو بہی مچ صاحب بہت شکریہ آپ کی آنے گاتے ہیں ڈیتھ ان کیو بہی مچ سلام بہت شکریہ آپ کی آنے گاتے ہیں ڈیتھ ان کیو بہت شکریہ جب بھیک لیں گے بے بک کے بعد حاجر ہوں گے ہمیں اور بھی مہمان دوائن کریں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور